اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا صرف ایک رانس دیکھا اسریلیا کے ساتھ ایک ٹوڑ آنے والے پاکستانی کھلاڑی کے بارے میں شاید یہ سن کر آپ کو بھی چین آئے کہ کیسے اس نے ایک رانس کی حروض اسریلیا کے ساتھ پلیئر کا آؤٹ کیا تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس پلیئر کے بارے میں مکمل ڈیٹیس ہے کہ کیسے اس نے اسریلیا کے ساتھ پلیئر کا آؤٹ کیا اور میرے جنرل سپلیئر کے بیل نوٹس آن کا دل لیٹیس ویڈیو کے لیے دو اور وہ پاکستانی ثابق فاسپالور سرفران نواز تھے جنہوں نے اپنی تیز اور گھونٹی کینزوں سے اسریلیا کے کٹیم کے چھکے چھرا دیئے تھے پاکستان ٹیم 43 سال قبل سن 1989 میں مشتاق محمد کی قیادت میں اسریلیا کے دورے پر گئی اس موقع پر میلبرنن میں پہلا ٹیسٹ کے لگیا جس کی دوسری نواز خان کی شانداز سنجری کی بدولت پاکستان نے 353 رنز بنا کر اسریلیا کو 302 رنز کا حدف دیا تھا اس میج میں پانچ میں دن ہنچائے کے وقفے تک اسریلیا کے کٹیم کا تین ویکٹ ہوں گئے نقصان پر 305 رنز کا سکور اچھا اور بظاہر اسریلیا کو جیت کے لیے آسان ترینہ حدف دکھائی دے رہا تھا دوسری جانب پاکستان کلاڑیوں میں مجیوسی کا عالم تھا اور بارلر بھی جیت کے امید کھو بیٹھے تھے لیکن ایسے موقع پر سرفراد نواز کی دل میں نے جانے کیا آیا اور انہوں نے بول تھوم کر کپتان سے کہا کہ آپ تیار ہو جاؤ اور پھر کیا تھا جونی سرفراد نے بول تھومی اور گیند کروانا شروع کی تو اسریلی کا پوری ٹیم یک کے بعد دیگرے آؤٹ ہوتی چلی گئی یوں تو سرفراد نواز دی سے 35 قدم کا ران اپ لے کر گیند کروایا کرتے تھے لیکن اس دن انہوں نے چھوٹے سے ران اپ سے گیند کروائی اور اسریلی کھلاڑیوں کو نانی یاد کروا دی اس دن سرفراد نواز نے صرف ایک رندے کا اسریلی کا ساتھ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا اور یوں پاکستان بھی ہارتا ہوا میں جی چکا تھا اگر ویڈیو چلے گئے سے زیادہ زیادہ لائک